ہماری اگلی مقتصر خبر کی طرف جو کی ہے ایران کے شہر مشد سے جہاں پر انٹرنیشنل میمن ڈی سیلیبریٹ کیا گیا اور اس موقع پر لوگوں میں گزا تقسیم کی گئی ہماری مقتصر خبر ہے ایران کے شہر مشد سے جہاں انٹرنیشنل میمن ڈی کے موقع پر مشد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روزے میں زائرین کو گزا تقسیم کی گئی انٹرنیشنل میمن ڈی کے بارے میں اور معلومات حاصل کی ہے ہمارے کرسپونڈنس آجد رضی نے آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جناب اقبال میمن آفیسر صاحب سے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ناظرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں میمن جماعت ہمیشہ سے اچھے کام کرنے میں اول نمبر پر رہی ہے آپ جب بھی دیکھیں گے سوشل اگر بات کریں تو سوشل کام کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر آتی ہے خاص کر کے میمن ڈی سیلیبریشن جو ایران کے شہر مشہد میں منایا گیا بلکہ یوں کہوں کہ پوری دنیا میں منایا گیا اس خاص موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کے پریزیڈنٹ جناب اقبال میمن آفیسر صاحب اس خاص موقع پر آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں کہ میمن ڈی جو سیلیبریشن ہے وہ کیسا رہا اس سال کا سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ کو میں مبارک بات دینا چاہوں گا چینل وین کی ٹیم کی طرف سے کیونکہ میمن ڈی جو 11 آف اپریل کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک بہترین کام جو ہے آپ کی جماعت کرتی ہے اگر میں سوشل لیول کی بات کروں ہمیشہ جو ہے آگے کھڑی ہوتی ہے اچھے کام کرنے کے لیے جیسا کہ آپ سے بات کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ میمن ڈی سیلیبریٹ کیا گیا ہے ایران کے شہر مشہد میں بھی تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیے آپ یہ پچھے دو سال سے میمن ڈی منایا جا رہا ہے اور ہمارا ایک مقصد تھا کہ میمن برادری اپنے خدمات ہر جگہ انجام دیتی ہے اور بارہ مہینہ تین سو پیسٹھ دن اس کی خدمات جو ہے وہ چالو رہتی ہے مگر ایک دن اس لئے منتقب کیا گیا کہ یہ میمن برادری جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر آئے اور بغر کوئی مسلکی یا کوئی بھید بھاؤ کے بغر ہر دھرم ہر مجھب ہر فرقے کو لے کر کے ایسا کام کیا جائے نیکی کا کام کیا جائے کہ کوئی جات دھرم بھید بھاؤ نہ رہے اور خدمت انسانیت کا انسانیت کا درس دے کر کے ایک پلیٹ فارم پر سارے لوگوں کو بلائے جائے سر یہ بتائیے کہ یہ ایران میں کب سے منایا جا رہا ہے یہ ایران کے اندر ایسا ہوا کہ اسی سال سے ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ کوئی مسلکی دھرم جات بھید بھاؤ کے بغر ہر جگہ یہ یہ ہونا چاہیے تو ہم نے سروات کی اجمیر صریف سے چادر چڑھا کر کے اس کے بعد مدینہ منورہ میں میمنڈے کو روجہ کھلوا کر کے مکہ میں روجہ کھلوا کر کے کیا تو ساتھ و ساتھ یہ ہمارے ایک ورلڈ اپنے انٹرنیشنل میمن اورگنیسن کی جو صدر ہیں رحیم جانو صاحب وہ ان کا بہت بڑا چاول کا ایکسپورٹ ہے ایران کرتے ہیں تو ان کی مسد کے اندر ان کی آفیس ہے تو انہوں نے یہ خواہز جہائر کی کہ بھئی میں وہاں پر ایران میں مسد میں جو حضرت علی رضا کہ یہ مزار صریف ہے تو وہاں پر میں میمنڈے منانا چاہتا ہوں 11 اپریل کو میمنڈے کے دن انہوں نے وہاں پر جائرین کے لیے ایک لنگر کا احتمام کیا اور تمام لوگوں کو وہاں پر کھانا تقسیم ہوا مزار کے قریب ہی الحمدللہ اور یہ اچھی خدمت ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری میمن برادری کے طرف سے اچھا توفہ اچھا توفہ تھا اچھا ہی نہیں سکتا اس سے یہ پیغام ہم دینا چاہتے تھے کہ ہمارے اندر میمن برادری کے اندر کوئی کسی کا کوئی بھیدباؤ نہیں ہے خدمت کے اندر کوئی بھیدباؤ نہیں ہے خدمت کے اندر ہم جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے ہر جگہ خدمت کے لیے میمن برادری جو ہے تیار رہتی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ ایک اچھا کام آپ نے کیا ہے اور ایک اچھا پیغام بھی ہمارے ناظرین کو دیا ہے ہم سب سے پہلے تو درگاہ کمیٹی مسط کے درگاہ کمیٹی کے بھی شکر گجار ہیں کہ جنہوں نے ہم کو ایسے اچھے موقع پر پرمیسن دیا انہوں نے تعاون دیا اور ہم اللہ کا شکر آدھا کرتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام میمن برادری نے وہاں پر انجام دیا اور آئندہ سال آئندہ دنوں میں بھی اس طرح کے کام اور ہم لوگ بڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ مسورہ کر کے اس کو کس طرح اور فعال کیا جا سکتا ہے وہ انشاءاللہ اس طرح کے کام ہم کریں گے جس میں ایک تابہ چارہ محبت آپس کے اندر بڑھے ناظرین ایسے تو دیکھا جاتا ہے کہ یوں تو دنیا میں بہت کام ہوتے ہیں ہر دن ہوتے ہیں پر اچھا کام کوئی کوئی کرتا ہے جس میں سے یہ ایک میمن جماعت ہے جنہوں نے بہترین کام کیا ہے اور ایک مثائل قائم گی ہے